دوستو جب بھی آپ کے سامنے پہلوان لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک پہلوان کا نام ذہن میں آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی عالمی شہرت اور انعام یافتہ پہلوان کے بارے میں دلچسپ باتیں کریں گے اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا جی ہاں دوستو جس پہلوان کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کو دنیا گاما پہلوان کے نام سے جانتی ہے گاما پہلوان کا اصلی نام غلام محمد تھا یہ پاک بھارت کی پارٹیشن سے پہلے امرسر پنجاب میں انیس سو اسی کو پیدا ہوئے ان کا قد پانچ فٹ اور سات انج تھا دوستو گاما کے بڑے بھائی امام بخش بھی مشہور پہلوان تھے گاما پہلوان کا تعلق کشمیری خاندان سے تھا گاما اور ان کے بھائی کی پہلوانی کی اخراجات پٹیالہ کے مہاراجہ نے اٹھائے ہوئے تھے دوستو اگر ان کی ورزش اور ٹریننگ کی بات کی جائے تو گاما پہلوان روزانہ پانچ ہزار بیٹھ کے اور تین ہزار ڈنڈ لگاتے تھے گاما پہلوان بیٹھ کے لگانے کے لیے پچانوے کلو وزنی ڈسک اٹھاتے تھے اور ورزش کرتے رہتے تھے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سپورٹ میوزیم جو کہ بھارت کے شہر پٹیالہ میں آج بھی واقع ہے وہاں یہ ڈسک آج بھی موجود ہے اور اگر ان کی خوراک کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ گاما پہلوان کو مہاراجہ آف دیتیا روزانہ دو بکروں کا گوشت تین سیر مکھن چھ گیلن دودھ تین ٹوکریاں پھل اور بیس پاؤنڈ بادام کی سردائی فراہم کرتا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں گاما کے کھیلے گئے تاریخی مقابلوں کی گاما پہلوان اپنے زمانے کے رستم زمان یعنی ورڈ چیمپئن رہے گاما پہلوان نے اپنے پچاس سالہ کیریئر میں پانچ ہزار میچز کھیلے اور کبھی بھی ایک میچ میں نہیں ہارے انیس سو سولہ تک گاما نے سارے ہندوستانی پہلوانوں بشمول پندت بدو برہمن کو شکست دے رکھی تھی اکتوبر انیس سو دس کو گاما نے جان بل بیلٹ اور ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپئنشپ کا ٹائٹل بھی جیتا تھا گاما پہلوان گجرانوالا کے مشہور پہلوان رحیم بخش سلطانی والا سے بھی لڑے رحیم بخش سلطانی والا کشمیری پہلوان عمر بخش کے پوتے تھے رحیم بخش سلطانی والا کا قد چھے فٹ اور نو انج تھا اور گاما پہلوان کا قد پانچ فٹ اور سات انج تھا اور ان دونوں میں کانٹی دار مقابلہ ہوا اور یہ میچ درا ہو گیا ایک عرصہ بعد گاما پہلوان نے رحیم بخش سے دنگل لڑا اور بالاخر گاما کو جیت نصیب ہو گئی جس کو گاما پہلوان نے اپنی زندگی کی مشکل ترین لڑائی قرار دے دیا تھا دوستو ویسٹ اور یورپ جا کر گاما نے امریکی مشہور پہلوان بینجامین رولر کو ایک منڈ اور چالیس سیکنڈ میں شکست دی اور اسی طرح ورلڈ چیمپئن لاز بسکو کو گاما نے چالیس سیکنڈ میں شکست دی گاما پہلوان نے سویڈن سے تعلق رکھنے والے ورلڈ چیمپئن جیسی پیٹرسن فرانس کے مورائس ڈیاز اور سویڈزر لینڈ کے یورپی چیمپئن جوہان لیم کو ہارا دیا تھا برطانیہ میں گاما نے رولر کو پندرہ میٹ میں تیرہ بار ہارایا تھا اور گاما نے میچ کے دوران ورلڈ چیمپئن کے دعوے دار جن میں جیپانی جوڈو چیمپئن ٹارو میاک ورلڈ چیمپئن فرینک گوچ اور جارڈ ہیکن سیمٹ کو چیلنج کیا لیکن ان سب نے لڑنے سے انکار کر دیا پھر گاما نے مزید بیس پہلوانوں کو ایک کے بعد ایک مقابلے کا کہا اور جیزنے والے کو پیسے کے انعام کا بھی کہا لیکن سب نے انکار کر دیا دوستو اب بات کرتی ہیں ان ریکارڈز کی جو گاما پہلوان نے اپنے نام کیے تھے گاما پہلوان نے انیس سو دو میں بائیس سال کی عمر میں بارہ سو کلو وزنی پتھر اٹھایا تھا اور اپنے سینے تک لا کر کچھ قدم چلے تھے یہ پتھر آج بھی بھارت کے ایک میوزیم سایا جی باغ میں پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پتھر 23 دسمبر 1902 کو گاما نے اٹھایا تھا میوزیم حکام کا کہنا ہے کہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے ہارڈ رالک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے میں تقریباً 20 سے 25 آدمی بلائے جاتے ہیں اور پھر بھی پتھر اٹھانا مشکل ہوتا ہے دوستو اگر آج کل کے ویٹ لفٹرز کی بات کی جائے تو آج کی تاریخ میں بہت بڑے ویٹ لفٹرز جو کہ سٹی رائیڈز یوز کر کے بھی 600 کلو وزن نہیں اٹھا پاتے دوستو ہمارے پاکستانیوں کو اپنے پہلوان کا تو پتہ ہی نہیں ہے لیکن مغربی دنیا میں گاما کی بہت پہچان ہے آپ اس بات سے حساب لگائیے کہ بروسلی جو کہ کراٹے کی دنیا کا بادشاہ تھا وہ بھی گاما کا بہت بڑا فین تھا اور ان کی ٹریننگ اور وزنش کے طریقوں کو دیکھتا اور آرٹیکل پڑتا تھا اور ان کو عملی طور پر بھی اپناتا تھا اس کے علاوہ سٹریٹ فائٹر گیم میں ڈران مسٹر کا کردار بھی گاما پر بنایا گیا ہے اور ایک گیم شیڈو آف کنونٹ میں گاما کا کردار پہلوان ڈالا گیا ہے اس کے علاوہ جاپانی کتاب ٹائگر ماسک میں میگ گاما کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے دوستو تقسیم ہند کے بعد گاما اور ان کا خاندان امرت سر سے حجت کر کے لاہور آ گیا گاما پہلوان دمہ اور دل کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے ایک بارتی ہندو سنتکار جیڈی برلہ نے گاما کی خود سے مہانہ پینشن لگا رکھی تھی جو گاما کا اور پہلوانی کا بہت بڑا فین تھا آخر کار گاما 1960 کو اس دنیا فانے سے کوچ کر گئے دوستو اگر ویڈیو کو پسند کیا ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں شکریہ